بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب ہیرو افیس ہوں گے تو میں ہوں آپ کا ہوسٹ انجینئر سوہیل اور آج انشاءاللہ میں آپ کو موٹرو اکی سیر بھی کرواتا ہوں کھانیاں سیالکورٹ موٹرو اکی اور اس حوالے سے ویورز انشاءاللہ کام کی نوعیت بھی وقفے وقفے سے دکھاتا ہوں کیونکہ وقفے وقفے سے یہاں پہ مشینری لگی ہوئی ہے اور پلانٹ جو ہے ویورز کنکریٹ پلانٹ اس کی بھی انشاءاللہ نوعیت دکھاتا ہوں تو اس سے پہلے جتنے میں نئے ویورز ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ جتنے بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں ویورز ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں تو ویورز یہ ابھی میں آگیا ہوں یہاں پہ پلانٹ کے پاس یہاں پہ پلانٹ کی جتنے بھی کنسٹرکشن ہے وہ مکمل ہوگی ہے یہ سیمنٹ کا جو ٹینک ہے بہت بڑا یہ ویورز رہتا تھا ان کو فکس کرنے کے لیے تو یہ بھی انہوں نے فکس کر دیئے یہ دیکھیں کتنا بڑا ٹینک ہے اس سارے کے سارے ٹینک میں جو ہے سیمنٹ آئے گا جو کہ کنکریٹ کے لیے استعمال ہوگا گاڑی آئے گی اس کے اندر سیمنٹ جو ہے وہ بھر دے گی اور وہی جو سیمنٹ ہے آگے یوز ہوتا رہے گا تو اصل میں آج میری طبیعہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہے جس کی وجہ سے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا صحیح طرح سے تو باقی یہ ہے فرنڈز کہ وہ ہاپر ہیں اور ہاپر کے ساتھ جو انہوں نے ریمپ ہے وہ بھی بنا دیا ہوا ہے جو کہ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں پہ ریمپ بنے گا کسی بھی شیول کو اوپر چڑھنے کے لیے تو یہ سارا کام یہاں پہ مکمل ہو گیا ہوا ہے دیکھیں وہ ٹریکٹر وہاں پہ کھڑا ہے ریمپ کے اوپر اور جنریٹر بھی پڑا ہوا ہے چھوٹا تو اس ریمپ کو یوز کرتے ہوئے یہ جو بجری پڑی ہوئی ہے یہ ریت پڑی ہوئی ہے یہ بجری اور ریت جو ہے یہ شیول ان ہاپر کے اندر ڈالے گا اور وہ کنویئر کے ذریعے مکس ہوگی اور یہاں سے سیمٹ اور پانی مکس ہوگی یہاں پہ گنگریڈ تھیار ہوگی تو یہ جو ہے دوسرا بڑا یہ بریج ہے جو کہ جکھڑ کے پاس ہے ایک دریچناو والا جو چپالا کے پاس جو بریج بن رہا ہے اس کے بعد یہ تین سو میٹر کا بڑا بریج ہے اس کے بعد یہ بریج بنے گا جس کے لئے یہ پلاٹ لگ رہا ہے دیکھیں پائپ گیا ہویا اوپر یہ مکسر ہے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے سٹینڈ کے اوپر یہاں پہ یہ سارے سارے مکسنگ ہوگی تو یہ میں جکھڑ کے پاس کھڑا تھا اور ابھی یہاں سے موو کر گیا ہوں آگے سمڑی آل کی طرف جا رہا ہوں اور آگے صد والی مین روڈ آتی ہے بدرس بور والی تو اس سے آگے جو ہے بارٹیچ کوڑا لنک روڈ ہے وہاں تک انشاءاللہ ویوز ہے یہ سب پیچ پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے پہلے تو اس پیچ پہ کام رکا ہوا تھا لیکن ابھی تقریبا کافی ساری مشینری جو ہے وہ اس پیچ پہ انہوں نے لگا دیا یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی فرسٹ لیئر کا کام ہوئے اور یہ بھی جو ہے کچھ دن ہوئے ہیں بس فرسٹ لیئر کا کام ہوئے ہیں آگے جو ہے وہاں پہ تو فرسٹ لیئر کا بھی کام نہیں ہوا تھا اور کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ابھی بھی فرسٹ لیئر کا بھی کام نہیں ہوا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ انہوں نے یہ کافی سارا کام روکا ہوا تھا تو یہاں پہ جو ہے کافی ساری انہوں نے مشینری انگیج کی ہوئی ہے کیونکہ جو پہلے دولتا نگر والی سیٹ پہ انہوں نے مشینری لگائی ہوئی تھی وہ مشینری ساری کی ساری اب اس پیچ کی اوپر لے آئے ہیں تو اس کا سارا کام آپ کو دکھاتا ہوں تو دوسرا ویورز ہے یہ جو اوپر میں نے استغفراللہ العظیم و عطوب الہی لکھا ہوا ہے یہ بھی ویورز ہے اسی لئے لکھا ہوا ہے کہ ساتھ ساتھ جتنے بھی میرے ویورز ہیں وہ ویڈیو بھی دیکھتے رہیں اور ساتھ میں ذکر بھی کرتے رہیں استغفراللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں درود چیف ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں کیونکہ ویڈیو تو دیکھنی دیکھنی ہے ساتھ میں چلے ذکر ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی فائدہ ہوتا رہے گا آخرت بھی بنتی رہے گی تو بہتر یہاں پہ ابھی میں یہ جکھڑ اور صدواری روڈ سے گزر رہا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ کام چل رہا ہے یہاں پہ یہ دوسری لئیئر انہوں نے ڈالنی شروع کر دی ہے تو پہلے دیکھیں یہاں پہ صرف یہ فرسٹ لئیئر ڈالی ہوئی ہے اس آئیڈو پہ مٹی ہے اور سنٹر میں ریت ہے جو کی پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو دکھایا تھا ابھی تک تو انہوں نے یہاں پہ فرسٹ لئیئر کہی ویسے پہلے کام کیا ہوا تھا لیکن ابھی سیکنڈ لئیئر بھی ڈالنا شروع کر دی ہے اور تھرڈ بھی یہاں پہ آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں کافی ساری مشینری جو ہے انگیج ہے تو کیونکہ ویورز ہے یہاں پہ پہلے بہت بڑی انٹرچینج بنی تھی سید انٹرچینج تو اس کو ہتم کر دیا گیا ہے جو کہ دولتا نگر شفٹ ہوگی ہے یہ دیکھیں ویورز ہے کیسا کمال کا انہوں نے یہ بیڈ بنا دیا ہوئے بہترین قسم کا بیڈ بنایا ہوئے اور سنٹر میں ریت ڈال کے کیسا لیول کیا ہوئے اور یہ ہمارا بائی شفیق صاحب ٹینکی والے پانی لے کے کھڑے ہیں جو کہ موٹروے کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ پہلے بہت بڑی انٹرچینج بنی تھی یہ گھر بھی ابھی گرانے ہیں کچھ دنوں تک یہ گھر جو ہیں یہ گرا دیے جائیں گے تو ابھی میں یہاں پہ آ گیا ہوں یہ مین روڈ جو بدر اور سبور والی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جکھڑ اور جو صد والی لنک روڈ ہے سنٹر کی جہاں تھا کہ پہلے سب انٹرچینج بننی تھی وہاں پہ یہ زور و شور سے کام جاری ہے اور ٹریکٹر ٹرائلیاں کافی زیادہ ٹریکٹر ٹرائلیاں اور ڈمپرز جو ہے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں مٹی ڈال رہے ہیں تو دوسرا جو ہے ویورز آپ کو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ بہت بڑی انٹرچینج بننی تھی صد انٹرچینج جو کہ کچھ معاملات کی وجہ سے کینسل ہو کے دولتا نگر چلی گئی ہے اور دولتا نگر پہ اب جو ہے اس حوالے سے بہت بڑی انٹرچینج بن رہی ہے جو کہ ویورز ساری کی ساری انٹرچینج مغرب والی سائٹ پہ بن رہی ہے مینز کے روڈ کی جو مین روڈ ہے بمبر اور گجرات والی وانس سے اس سے مغرب والی سائٹ پہ ساری کی ساری انٹرچینج بن رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ کوئی بھی جو ہے انہوں نے لیئر نہیں ڈالی ہوئی ابھی یہ فرسٹ لیئر یہ ڈال رہے ہیں یہ مٹی یہاں پہ ڈال رہے ہیں کیونکہ انٹرچینج کے وجہ سے یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ کام روکا ہوا تھا تو یہ ابھی فرسٹ لیئر کا جو ویئرز کام ہو رہا ہے تو آگے ویئرز آگے ماسٹر عبد الرمان صاحب کا مکان آگئے ہیں جو کہ موٹروئے کی زد میں آ رہے ہیں تو ان کے بیٹے ہیں ماسٹر سجاد صاحب تو ان کا کافی سارا حصہ جو ہے مکانوں کا وہ موٹروئے کی زد میں آ رہا ہے پہلے تو ان کا جو کچھ کافی سارا مکان جو ہے ویئرز وہ انٹرچینج کی زد میں بھی آ رہا تھا یہاں پہ ان کو میں نے تھوڑا سا ملنا تھا اس کے بعد آپ کو میں آگے لے کے چلتا ہوں تو ویئرز کافی لمبی چھوڑی ماشاءاللہ گفتگو ہوئی ہے ماسٹر سجاد صاحب سے تو یہ جہاں تک بلیڈ لگا ہوا ہے یہاں تک ان کا جو مکان ہے وہ موٹروئے کی زد میں آ رہے ہیں اور پہلے تو کافی سارا جو ایریا مکان ہے ان کی زمینیں بھی ہیں یہ ان کی زمینیں ہیں یہ زمینیں بھی ان کی جو ہے موٹروئے کی زد میں آ رہی ہیں اور مکان کا کافی حصہ بھی آ رہا ہے پہلے یہاں تک انٹرچینج آ رہی تھی جس کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ ان کا جو مکانوں کا حصہ ہے وہ جو نئے مکان یہ بنا رہے تھے وہ بھی انٹرچینج کی زد میں آ رہے تھے تو ویئرز یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ صد انٹرچینج جو ہے وہ جو بڑی بنی تھی وہ تو کینسل ہوگی ہے دولتا نگر شفٹ ہوگی ہے لیکن یہاں پہ انٹرچینج تو بنے گی تو اس حوالے سے میں ساری آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں پہلے دیکھیں ویئرز یہ بھی میں جو ہے صد والی چوئی جسے کہتے ہیں وہاں سے گزر رہا ہوں اور یہ جو ہے سنٹر ہے جو نشان لگا ہوا تھا پیچھے یہ یہ سنٹر ہے ویئرز موٹروے کا کیونکہ ایک جو پنڈی والی ہے وہ دوسری سائٹ سے ہوگا روڈ اور ایک جو ہے وہ اس سائٹ پہ ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں ابھی بالکل انہوں نے یہاں پہ مٹینی ڈالی ہوئی یہاں پہ شاید کلوٹ بنے اور سرویس روڈ بھی انشاءاللہ یہاں پہ بنے گی تو یہ ہے ویئرز یہاں پہ بھی انہوں نے کافی سارا کام روکا ہوا تھا اور یہاں پہ بھی ابھی فرسٹ لیئر ڈال دی ہے اور سیکنڈ لیئر کا کام یہاں پہ شروع ہے تو یہاں پہ آگے ویئرز کافی ساری مشینری جو ہے لگی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو صد انٹرچینج کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صد انٹرچینج جو ہے وہ چھوٹی بنے گی اس کے لنکس بنے گے اور ملٹری اوپریشنل جو ہے انٹرچینج اس کا نام رکھا گیا ہے عزیز بٹی نشانہ حیدر کی وجہ سے تو ان کے عزاز میں ویئرز یہاں پہ ایک چھوٹی جو ہے انٹرچینج دی گئی ہے باقی یہ جو ہے فورٹی فور فیٹ تھی چوڑی روڈ اور جو دولتانگر والی روڈ ہے وہ نائنٹی ٹو فیٹ چوڑی تھی جس کی وجہ سے وہ کافی ساری سوٹ کر رہی تھی انٹرچینج کو تو پہلے تو عزیز بٹی نشانہ حیدر کی وجہ سے اس روڈ پہ شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ یہ روڈ چھوٹی تھی اور ابھی جو ہے ساری کی ساری انٹرچینج جو ہے وہ دولتانگر شفٹ ہو گئی ہے وہاں پہ بہت بڑی انٹرچینج بن رہی ہے نشانیاں وہاں پہ لگ گئی ہے مارکنگ ہو گئی ہے تو یہاں پہ بھی ایک چھوٹی انٹرچینج بنے گی عزیز بٹی نشانہ حیدر کے عزاز میں کہ جو ہے چھوٹے لنکس بنیں گے لیکن اسے گاڑیاں جو ہے چڑھیں گی اتریں گی تو یہاں پہ دیکھیں صد کے پاس یہ سیکنڈ لیئر کی مٹھی ڈال رہے ہیں اور جتنی ان کی باؤنڈری لائن ہے اس کے اندر اندر مٹھی ڈال رہے ہیں باہر یہ مٹھی کا ذرہ بھی نہیں آنے دیتے تو دوسری بات آپ کو بتاتا چلو کافی سارے جو ویورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ لکھنوال والی سائیڈ کا کائنڈ یہ بتائے تو آپ کو بتاتا چلو لکھنوال انٹرچینج کی طرف کوئی کام نہیں شروع ہوا کیونکہ پیرو شاہ انٹرچینج تک صرف کام چل رہا ہے کھانیاں سے لے کے پیرو شاہ انٹرچینج تک تو لکھنوال کی طرف کوئی کام نہیں ہوا وہاں پہ آپ کو کیا بتاؤں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کافی ساری مشینری یہ کھڑی ہے اور لگی ہوئی ہے ڈمپرز کھڑے ہیں کافی سارے ڈمپر اور مشینری اور رولے ایکسیویٹر اور جو ٹینکر آپ آنے والے وہ اس طرف شفٹ کر دی ہیں یہ دیکھیں کلوڑ بھی بن رہی ہے یہاں پہ تو آگے باٹیچ کوڑا لنک روڈ کے اوپر سبوے بنانے کی بھی جو ہے تیاریاں چل رہی ہیں تو یہ دیکھیں آگے ساری مشینری لگی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہیں تو باقی ویورز اصل میں میں آپ کو ساتھ ساتھ ڈرائنگز بھی دکھاتے رہتا ہوں جتنی بھی لیٹسٹ اور اپ ڈیٹس اپ ڈیٹڈ ڈرائنگ آتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ سمجھاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ بھی چلتا رہے کہ کہاں پہ کیا چینجز آ رہی ہیں ان فیوچر جب یہ موٹر میں مکمل ہو جائے گی تو یہ کیسی ہوگی تو کہاں کہاں سے ڈائیورین ہوگی اور اگر کسی بھی بندے کا کوئی مسئلہ اس حوالے سے چال رہا ہے کسی کے رستے کے حوالے سے تو وہ بھی کلیر کر لے کیونکہ ابھی ٹائم ہے اس وجہ سے میں آپ کو جو ڈرائنگ ہے وہ دکھاتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کے سامنے جو کلیر کٹ ویو ہے اس موٹر وے کا فائنل آور ویو جہاں جہاں پہ چینجز ہو رہی ہیں اور انٹرچینج کیسے بنیں گی اور کون کون سے گھر مکان بیچ میں آ رہے ہیں اور فائنل اس کا سکیچ جو ہے وہ کیسا ہوگا تو ابھی ویورز جتنے بھی میرے نئے ویورز ہیں وہ چینجز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں اور بہابر رہے کھاریاں سیال کوٹ موٹر وے کے حوالے سے اپ ڈیٹس کے حوالے سے تو چلتے ہیں ویورز اور ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں اور یہ سب وے آگے اللہ حافظ فیمان اللہ